اس تقریب کو منقض کرنے کے لیے کہ حضرت مولانا خلطان محمد صاحب اور ان کے رشاقہ کو رحمت اللہ علیہ وسلم سیرت کونسل کی طرف سے اور سیرت کونسل کے چیرمین مولانا عصاق عثمانی کی طرف سے خصوصاً ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یقیناً یہ تقریب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کی تقریب ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک سیرت وہ ہے جس کو میں بیان کرتا ہوں ایک سیرت وہ ہے جس کو آپ بیان کرتے ہیں ایک سیرت وہ ہے جس کو علماء بیان کرتے ہیں ایک سیرت وہ ہے جسے اولیاء بیان کرتے ہیں اور ایک سیرت وہ ہے جسے صحابہ بیان کرتے ہیں اور ایک صورت کوئن ہے جسے اخلاق کی آدم خود پیان کرتا ہے سبحان اللہ دو سے کہنے کے اور محمد سے کہیں سبحان اللہ جب کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہیں یہ مست کی نیکی ہے اور اتنی بڑی نیکی ہے کائنات کے لاتے پہنمبر نے کہا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے عربی نظر کا تیز رسال دوڑنے والا بھوڑا پانچ سو سال تک اس درخت کے تھائے کے لیچے دوڑتا رہے ختم نہیں ہوگا وہ سکی ہے محمد اللہ جنت ترصبز ہو رہی ہے جنت کو بابیتہ بنایا جا رہا ہے ایک سبحان اللہ کے لیے کی وجہ سے اور سنیے یہ میں نے غایت پڑھی ہے محمد الرسول اللہ تصمیل میں جانے کا وقت نہیں مجھے صرف بیس نر دیئے گئے ہیں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے جیسے اللہ کا اللہ ذاتی نام ہے اور یہ میرے محبوب کا یہ ذاتی نام ہے محمد الرسول اللہ قرآن کی صورتِ خدا اس نام کا بیان کرتی ہے میرے ڈھائیو محمد ایک حرفِ شوق ہے محمد ایک حرفِ محبت ہے محمد ایک حرفِ انقلاب ہے محمد ایک حرفِ محبت ہے لازم ہے کہ انسان کی زمان سے چکرائے تو انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہے اور میرا نام کسی امتی کے سامنے لیا جائے اور محمد پہ درود رہ پڑے اس نے میرے ساتھ چکا کیا اس لیے جب آقا کا نام ہے تو کیا کہنا ہے بلندہ آپ سے کہنا ہے کیا کہنا ہے یہ اپنے زندگی کا وطیرہ بنا ہو کہ جب محبوب کا نام آئے یہ حرفِ محبت اور حرفِ شوق انسان کے قردہ سماعت کے ساتھ ٹکرائے تو کیلئے کہہ دو محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو یہ وہ کلمہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بڑی عبادتیں ہیں لیکن آپ کی محاب قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی کوئی پتا نہیں آپ کا روضہ اللہ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے کوئی پتا نہیں آپ کا یہ مدرسہ بنانا اللہ کی ہاں مقبول ہے مردود ہے کوئی پتا نہیں لیکن ایک انسان محبت کے ساتھ جب یہ ضرور پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے یہ زبان سے نکلنے والے جنرے مقبول ہو جائے جس لیے کہوں کیا کہنا ہے محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آیا ہے یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کی عبادت کا ایک حصہ آپ پہ ضرور پڑھنے پہ خرچ کر دیں آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا کہ تم جو جاتے ہو بیسا کرو اگر وہ انزدہ فہو خیر اللہ کا کہ اگر تم میری ذات سے اپنی عبادت کے چوتھائی حصے سے زیادہ ضرور پڑھو گے تو یہ تمہارے لئے بیٹھ رہے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اپنی عبادت کا اگر درستی حصہ آپ پہ ضرور پڑھنے پہ خرچ کر دوں تو کائنات کے لادلے پہ ممبر نے کہا وَإِن جِدَّا فَرُوَ خِرُنَّا کا اگر تم عشے بھی بڑھا دے تو تیرے لئے بیٹھ رہے میرے بھائیوں اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں دین کے ہائی وقت آپ پہ ضرور پڑھتا رہوں تو سرمایا جیسا چاہتا ہے انشاء اگر ایسا چاہتا ہے تو کرتا رہے وَإِن جِدَّا فَرُوَ خِرُنَّا کا اگر تم عشے بھی بڑھا دے تو تیرے لئے عشے بھی بہتر ہو جائے گا تو اس نے کہا اے اللہ کے لاجب امبر میں اپنا پورا وقت آپ پہ ضرور پڑھنے کے اندر خلص کروں گا تو قائران کے مولا نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا اے میرے صحابی اگر تم ایسا کرے نہ تو تیری ذریعہ کے تمام مولد بھی لے کریں آیا نہ بعد میں آیا مجھے وقت اجازت نہیں دیتا برنا میں آپ کو بتاتا کہ محمد کسے کہتے ہیں کہ ایک محدث لکھتا ہے فَنْ مُحَمَّدَ الَّذِي يُحْمَدُ حَمْدًا مَا دَحَمْدٍ محمد اسے کہتے ہیں جس کی ایک تاریخ کے بعد دوسری تاریخ کی جائے دوسرا مورخ کہتا ہے فَنْ مُحَمَّدَ الَّذِي اجْتَمَدْ فِي خَسَائِنِ مِحْمُودًا کہ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر کائنات کی ساری بھرائیوں میں جمع کر دیا جائے میرے بھائیوں میرے بھائیوں میں آپ کو بتونا چاہتا ہوں یہ بھائیات کے اندر آتا ہے کہ ایک سہادی کا شیعہ ہی ہے فَزَمَّ الَّذِي اِسْمِ النَّبِيِّ بَعْئِسِّهِ اِذَا قَالَ جِلْ خَمْسِلُ مُؤَذِّلِ اشْحَتُو ایک محبوب کے رام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِلْ مُؤَذِّلِ اَشْحُتُو کہ جب کائنات کا موظم کائنات کا موظم کھڑا ہوتے پہنے قُلاء کا نام پرند کرتا ہے یہ میرے محبوب کا نام پرند کرتا ہے اور ساتھ یہ کہا اللہ نے اپنے نام کو پھڑا اللہ نے اپنے نام کو پھڑا اپنے نام کو پھڑا اس کا ایک نام دکانا اور اسے کا نام محمد رکھ دیا اور یہ قطرت تھا چودہ سال سال پہلے کی بات نہیں کر رہا بلکہ ابھی کائنات نہیں بنی تھی کائنات کے اس سورج کو روشنی نہیں دی گئی تھی اس کائنات کو چلنا نہیں دکھایا گیا تھا ان ستاروں کو چمکنا نہیں دکھایا گیا تھا اس چاند کو خوبصورت بننے کا اس چاند کو خوبصورت بنا کے آسمان پہ روشنیاں تکھیلنے کا فن ابھی نہیں دکھایا گیا تھا حقیموں کو حبت نہیں دی تھی ارے حقیموں کو حبت نہیں دی تھی انسانوں کو انسانیت نہیں دی تھی مرائے کا سرشتہ نہیں دی تھی آسمان کو بلندیاں نہیں دی تھی تمید کو بستیاں نہیں دی گئے تھی ٹائرار کے بننے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے اپنے نور کو پھائے ایک نور کے ہیتے قرام محمد رکھا اور پھر اس محمد کی برکت سے پوری کائنات کو پھر گیا آپ مانتے گا نہیں مانتے ہیں میں یہ بات پہلی طرح سے نہیں کہہ رہا یہ بات حدیث اور تصیل کی تمام کتابوں سے اندر وجود ہے اور میری یہ عادت نہیں کہ میں حدیثوں کی طلاقی سے گوئی کروں میں جو بھی برات کہتا ہوں خود ہی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں تو میرے بھائیو اللہ نے اپنے اس محبوب کے نام کو کائنات کے بنانے سے دہلے بنایا اور کہہ دیا کہ اس نام کی برکت سے پوری کائنات کو بسایا گیا اس نام کی محبت کی وجہ سے پوری کائنات کو بسایا گیا اس نام کی برکت کی وجہ سے پوری کائنات کو بسایا گیا جب یہ نام برا تو کس صورت نے چمرتا سیکھا جب یہ نام برا تو ستانوں نے چمرتا سیکھا تو میرے بھائیو پھر ٹائم آپ کو انسانیت نہیں بھی گئے بہانتہ دو سے گئے ٹائم میرا ختم بور آئے صرف پانچ منٹر پر پاس باقی ہے اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیو رحمت اللہ علمین سیرت کونسل پاکستان یہ چاہتی ہے کہ آقا کی سیرت کو عام کیا جائے اور آقا کی وہ سیرت جو مدریززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز سنت بنایا ہے اتنا بلد بنایا ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ کائنات کا کوئی انسان آپ کا حق بزا نہیں ہے اور یہ ہمارا نظریہ ہے کہ اہل سنت پر جماعت کے یقیدہ ہے کہ دائیوں کی مستنا کمہ کان حق بہو بادس قدا وزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ کائنات میں بہت سے لوگوں نے میرے آقا کی تاریفیں تھی لیکن ایک تاریف تو ہے کہ سنتیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صحابی آیا آ کے سوال کیا امہ محبوب کے اخلاق بتائیے آقا کی شیرت بتائیے تو جواب دیا ہے میرے روحانی بیٹے کہ تم قرآن نہیں پڑھتے ہو کہا امہ صبح سے لے کے شام تک قرآن میرا اورنا اور بشانہ ہے صبح سے لے کہ شام تک میں قرآن بڑھتا ہوں کہا کہ جاؤ کہانا میں پہل قرآن الحمد سے لے کے مندار تک قرآن کی چھ ہزار چھتا 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 خواہی تھے قرآن کے پانچ سو چالیز ان کو قرآن کی ایک پہ چودہ صورتیں یہ میرے آقا کی صیرت قدم ہونا ہے اور آج یہ صیرت کی کتاب میرے اور آپ کے ساتھ موجود ہے اور یہ صیرت کی وہ کتاب ہے جو کسی محدث نے نہیں لکھی یہ صیرت کی وہ کتاب ہے جو کسی فرید نے نہیں لکھی یہ صیرت کی وہ کتاب ہے جو کسی محدث نے نہیں لکھی یہ صیرت کی وہ کتاب ہے کہ الحمد سے لے کے مندار تک قرآن یہ صیرت کی کتاب ہے یہ قرآن میرے آقا کی صیرت کی کتاب ہے میرے بھائیو تو ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں قارب تیم رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ قرآن قرآن پاک کے اندر تک جتنی بھی اللہ کی نوعیت کی آیات ہیں یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائب کا بیان ہے اور قرآن پاک کے اندر تک جتنی تعلق مال اللہ کی آیات ہیں یہ میرے محبوب کی خلوت کی زندگی ہے اور جتنی تعلق مال عبادات کی آیات ہیں یہ میرے محبوب کی جمعیت و changedي ہے اور پرانے پاک کے اندر جن آیات کے اندر جحمن کا تسبترا ہے یہ میرے محبوب کے ریض کا تسبترا ہے اور پرانے پاک کے اندر جحر جنڈ کا تسبترا ہے یہ میرے محبوب کی رضا کا تKatie ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہمارے پاس اس قبضہ دنما کی صورت آج ہمارے پاس پرنودھے اس کی شیرت ہمارے پاس پرنودھے ہم کی شیرت قوم کرے جب ہمیں صحت قرآن کرے گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس امت کے دکھوں کا مدعوہ اس امت کے دکھوں اور دلتوں کا مدعوہ اس قرآن کے اندر اور نبی کی صحت کے اندر موجود ہے آج اگر امت اس محبوب کی صحت کو اپنا لے آج اگر امت اس محبوب کی صحت کو تھان لے آج اگر یہ امت اس محبوب کے نقشے قدم کیائے آج میں یہ امت اس محبوب کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے تو اپنے دل جلال سے مجھے سب اچھا کے کہتا ہوں کہ کائرات کے اندر بہاریں آئیں گی آئیں گی کہ نہیں آئیں گی وہ قوازت تھے زمانہ میں مسلمہ ہو کر ہم زلیل و رسولہ ہوئے تارے کے قرآن ہو کر آؤ چودہ سو ساتھ پہلے میرے ساتھ درہ مدینہ کی گریوں کے اندر چلا تو صحیح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی مدینہ کے لوگ جورت کے حد نچھے جو خودہ تھے راہ پر اوروں کی ہاتھی بن گئے کیا قرآن تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا میرے بھائیو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو کائنات کے اندر بدنا میں زمانہ تھے لیکن جب بھائی سوئی رکھتے آئے جب انہوں نے فران کو چھانا فران کو اپنے سیرے کے ساتھ لگایا محمد کی سیرت کو اپنایا اور پھر کائنات کے انہوں نے زبرانے کی مانتے ہو بتاتا ہوں آپ کو آؤ سیدنا فروقی آدمی رضی اللہ تعالی میرے محبوب کہتے ہیں یہ میرا وہ صحابی ہے کہ جس کو شیطان بھی دیکھ کے گلیہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے میرے بھائیو فروقی آدمی رضی اللہ تعالی نے آگ پہ حکم آنے کی فروقی آدم نے ہواوں پہ حکم آنے کی فروقی آدم نے دریاؤں پہ حکم آنے کی فروقی آدم نے کائنات کے دردہ پہ حکم آنے کی فروقی آدم نے کائنات کے جگلات پہ حکم آنے کی فروقی آدم نے حکم سے دریاؤں چلے فروقی آدم نے حکم سے آگ جھی فروقی آدم کے حکم سے اس کے صحابیوں کے پیالے دیاؤں نے باہت کر دی ہے میرے پاس فقت نہیں ہے کہ میں آگے بہتے کی پوشت کروں اس لیے مہین آمداد کے ساتھ آپ سے یادت چاہوں گا زندگی باقی ملاقات باقی پھر کبھی وقت کرا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ محمد الرسول اللہ اس حرف کا تقادہ کیا ہے اس حرف کا تقادہ کیا ہے ارے یہ حرف ایک سائیوان ہے جو آج کی امت کو ڈھانے ہوئے ہیں یہ حرف ایک سائیوان کی طرح آج مجھے اور آپ کو رحمت کے ساتھ جب بیٹے ہوئے ہیں آج اسلام کے ساتھ محبت کر لو آج اسلام کو اپنے سینے میں جگہ دینے کی کوشش کرو آج اسلام کو اپنانے کی کوشش کرو آج اسلام کا ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈال لو تیرے بھائیو محمد الرسول اللہ فران کا یہ جملہ اتنا حقیم کی ہے فران کا یہ جملہ اتنا عظیم ہے اور اس ایک جملے کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرا رسول ہے ما یمتنے والی الحوا ان ہوا اللہ وحی ہوا یہ جو بھی کہے گا دین کہے گا اس لیے بھائیو ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم بسکیت کانسیس کے حوالے سے ہمارا مبتا و منشاہ نہ تو تشیر ہے اور ہمارا پروران نہ تو پہنے نات کو جانر کرنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بھونی رہی افت کو جو کبھی جشنی ازادت کے نام سے کبھی بار وفات منایا جاتا تھا پھر یہ ملاد ہوا پھر جشنی ملاد ہوا پھر جشنی عیدہ ملاد ہوا اور اب اس جشنی عیدہ ملاد پہ بغمبر کی سنتوں کو زمان کیا جاتا ہے اس جشنی ملاد پہ بغمبر کی روح کو تڑھپایا جاتا ہے اس جشنی عیدہ ملاد پہ بغمبر کی روح کے ساتھ بہت طواشہ کیا جاتا ہے کہ انسان کے روح پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سیدہ علیہ السلام کے انوان سے جب مخروط رست رست کرتی ہے تو محمد رسول اللہ کی روح روزہ کے اندر یقیناً ترقی ہوگی یہ کیسے عاشق ہے کہ جنہوں نے اپنی حوض کی پیاس کو سجھانے کے لیے میرے نام کا سہاں لے دیا اللہ علیہ السلام کے انوانہ بلعزت ہمیں اپنے محبوب کی شیرت کو سمجھنے کی توفیق رسیح فرمائے گا قبول قوضی حاضر محمد علیہ السلام